نحمد و نسلی علی رسول کریم میں آپ تمام مذرات سے انتہائی عدف سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب درخواستی دعوت برکاتم علیہ حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کاری عزیز الرحمن صاحب حضرت مولانا کاری حسین حمد صاحب مولانا رشید حمد صاحب سٹیٹ پر تشریف فرما ہے آپ حضرات میں ہمارے عقابلین کے بیانات سنے ہیں یقیناً میرے بات بھی آپ حضرات کے سامنے بہت سے بزرگ تشریف لائے چاہتے ہیں ہمارے مخدوم حضرت مولانا زہد و راشتی صاحب دعوت برکاتم علیہ حضرت مولانا مفتی حبیب و رحمان صاحب درخواستی مولانا جمیل و رحمان اختص صاحب اسی طرح جمیعت علماء اسلام راول بندی حسن عبدال تکسلہ کے ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے وہ بھی آپ حضرات سے ابھی تھوڑی دیل میں مخاطب ہوں گے آج کے اس تازیتی پرگرام میں جو حضرت مولانا خدو الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں ہو رہا ہے حضرت نے بڑی محنت سے اس گلشن کی آبیاری فرمائی اور الحمدللہ کے آج آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مرکز آباد ہے اللہ کے قرآن کی آواز بونج رہی ہے اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ مرکز بھی اور دین کے مراکز بھی قیامت کے دن تک آباد رہیں گے انشاءاللہ رسی اللہ حضرت کے اس مرکز میں آپ نے کہاں کراچی سے چلے یہاں پہنچ کر دین کا ادارہ قائم کیا حضرت مولانا فضا رحمان رحمت اللہ علیہ کے دل میں ہم نے جو تڑپ دیکھی جو مشن دیکھا وہ اپنے والد ماجد حافظ القرآن پر حدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکز آبو کا مشن تھا حضرت درخواستی بھی جہاں تشریف لے جاتے مدرسے کی بنیاد رکھواتے مجھد قائم فرماتے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے حضرت مولانا فضا رحمان درخواستی نے حضرت والد ماجد کا مشن حضرت درخواستی کا مشن یورم تک اسٹریلیا تک دنیا کے بہت سے ممالک تک پہنچایا پاکستان میں دینی مدارس قائم کیے بہت سے دینی مدارس کی سرورستی فرمائی حضرت مولانا فضا رحمان کے دن میں سب سے زیادہ تڑپ تھی تو دین کے حوالے سے قرآن مجید کے ساتھ بڑی محبت تھی مشن زندگی کا تھا کہ اس پاکستان میں قرآن کا نظام آ جائے دین کا نظام آئے پھر دینی جماعتوں کو جوڑنا بھی حضرت کے مشن میں شامل تھا حضرت مولانا فضا رحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ آج ہم میں نہیں لیکن آپ کا مشن آج بھی زندہ ہے اور انشاءالعزیز میری دعا بھی ہے اور ہمارے یقین اور ایمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت بڑے حضرت درخواستی اور حضرت مولانا فضا رحمان درخواستی کے مشن کو ان کے صافزادہ گان ان کے برادران انشاءاللہ آگے دے کے بڑھتے رہیں گے اور ہم ان کے لئے ہمیشہ دعا دو رہیں گے انشاءاللہ حضرت مولانا فضا رحمان درخواستی اپنے والد ماجد کے انداز میں جس مجلس میں بیٹھتے تھے اس مجلس میں قرآن کی تلاوت بھی کرواتے تھے پھر اس مجلس میں گلہائی عقیدت پر پیش کیا جاتے تھے پھر بعد میں اگر کوئی عالم دین موجود ہوں تو ان سے کہتے تھے کوئی حدیث سنا دیجئے نہ ہو تو پھر حضرت خود حدیث سناتے تھے پھر اپنے والد ماجد کے انداز میں حضرت دعا فرمایا کرتے تھے اللہ نے آپ کو ساری عمر اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ قرآن سے کتنی محبت تھی کہ سفر حضر میں حضرت مولانا فضا رحمان سورہ یاسیم قسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے سفر میں آپ کے ساتھ جو چلتا تھا اس سے فرماتے تھے کہ تم بھی سورہ یاسیم سناو اور میں تمہیں خود بھی سورہ یاسیم سناتا ہوں بلکہ میں ان علماء کی مجودگی میں کہوں تو بے جا نہیں وہ تو سورہ یاسیم کے عامل بھی تھے بہت کسرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلابت کرتے تھے ایک دینی ادارے میں گئے حضرت کی نظر پڑھی کہ قرآن مجید پڑھا ہوا تھا لیکن وہ قرآن مجید شہید ہوا ہوا تھا مٹی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے اس کو اٹھایا ساف کیا چومہ پھر اپنی تقریب کے دوران رو پڑھے کہ آگے یہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے شاید اس کو کوئی پڑھنے کے لئے آگے نہیں پڑھتا تڑھ بہی تھی جو حضرت والد ماجد کے تھی قرآن کی آواز پوری دنیا میں پہنچے اور محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ اس موقع پر یاد آئے جنہیں سومنات پر حملے کرنے کے لئے حضرت علی عجویلی رحمت اللہ نے دعوت دی تھی محمود غزنبی بھی جب نکھلے تھے تو جب ایک بستی میں پہنچے رات پڑاؤ پڑا تو اس موقع پر ایک کچھے مکان کے کچھے کمرے میں پہنچے لیٹنے لگے تو کھڑکی کی طرف نظر پڑی تو وہاں کچھ اوراک پڑے ہوئے تھے محمود غزنبی نے وہ قرآن کے عوراق کو اٹھائے جب تو دیکھا تو وہ قرآن کے عوراق تھے مڈی صاحب کی اپنے کپڑوں سے کی قرآن کے عوراق کو سینے سے لگایا چوما آنکھوں پہ رکھا اور سوچا کہ اب ان کو کہاں رکھوں جگہ کوئی نہیں مر رہی تھی بس ساری رات تھوڑا سا جو وقت تھا محمود غزنبی نے قرآن کے عوراق پڑھتے ہوئے گزار دی جب محمود غزنبی کا انتقال ہوا وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے بتوں کو باش باش کیا تھا اور محمود غزنبی سے کہا گیا تھا ان بتوں کا نہ توڑو اس کے بدلے میں جتنا سونا جواہرات تم چاہو تمہیں دے دیں گے تو محمود غزنبی نے جواب میں کہا تھا کہ میں تاریخ میں اپنا نام بت فروش بن کر نہیں بت شکن بن کے لکھوانا چاہتا ہوں میں اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کروں گا یہی محمود غزنبی کا جب انتقال ہوتا ہے کسی اللہ وانے نے پوچھا محمود کیا بنا فرمائے اللہ کے ہاں جب پیش ہوا تو میرے پروردگار نے کہا محمود جب تم نے اس رات میں بیٹھ کر ہمارے قرآن کی عزت کرتے ہوئے اس قرآن کو اور آپ کو پڑھتے ہوئے پڑھتے گزار دی تھی ہم نے اسی وقت تمہاری مقفلت کا فیصلہ فرما دیا تھا میرے آج کے استازیتی پروگرام کے شرعہ میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں ہمارے اکابر کا یہی مشن تھا امام العلیہ حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمہ اللہ نے چالیس پہ تاریس برس تک اللہ کے قرآن کا درست دیا ہے جیل میں بھی دیا ہے ریل میں بھی دیا ہے پھر اللہ نے مقام یہ دیا کہ لاہور میں جب جنازہ اٹھا تو ایک تاریخی جنازہ تھا جس میں لاکھ و افراد شریف ہوئے تھے موبائل کا دور نہیں تھا نیٹ کا دور نہیں تھا دنیا کے پاس میڈیا کا دور نہیں تھا بس اللہ نے لوگوں کے دنوں میں دانا اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے وہ تاریخی جملے ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے حق اور صداقت کے حوالے سے فیصلے کریں گے لندہ دلالہ لہور نے دیکھا حضرت لاہوری کے جنازے میں لاکھ و افراد شریف تھے اور ہم نے خان پور میں حضرت درخواستی کا جنازہ دیکھا تھا دیرہ اسبید خان کے باسیوں نے حضرت مولانا مفتی محمود کا جنازہ دیکھا تھا بفا میں لوگوں نے حضرت مولانا غلام بوس حضابی کا جنازہ دیکھا تھا گجرہ والا میں دنیا نے حضرت مولانا سرفراز خان سفدر کا جنازہ دیکھا تھا دنیا جانتی ہے یہ آپ کے حقابر تھے جنہوں نے استقامت کے ساتھ دین حق کے لئے جد و جہد کی تھی اللہ نے لوگوں کے دل و ملک کی محبت پیدا کر دی تھی پھر ہم نے حالی میں جنازہ دیکھا تو حضرت مولانا فضاء الرحمن ترخواستی کا دیکھا کہاں کہاں سے لوگ آئے نکوکار آئے آگ تو جنازے میں محلے کے لوگ بھی شریف نہیں ہوتے حضرت مولانا فضاء الرحمن کے جنازے میں قرآن کے حفاظ تھے قرآن کے علامات تھے دین کے تعلیم علم تھے جو حضرت کے جنازے میں شریف ہوئے تھے میرے بھائیو آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں حضرت رخاصی کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں حضرت رخاصی کا مشن بہت واضح تھا جیسے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ باز رکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا ایک نظریہ کے بنیان پر بنا تھا آج اسی پاکستان میں اسی کلمے کے نظام کے لیے جدو جون کرنی ہے آپ کے کامرین میدان عمل میں ہیں آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان میں مکمل اسلامی نظام ضرور حافظ ہوگا کہہ دو انشاءاللہ عزیز مجاہدوں کی طرح کوئے انشاءاللہ میرے بھائیوں میرے جوانوں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں اللہ والے ایک بہترین زندگی گزار کے جاتے ہیں پیچھے مشن چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ والے جس جگہ پر بیٹھتے ہیں ان کی زبان سے اللہ کی صدا نکلتی ہے ان کی آنکھوں میں حیاء ہوتی ہے ان کے زبان اور دل پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں سخاوت ہوتی ہے ہم نے یہ باتیں حضرت ترکاستی میں دیکھی میں نے یہ باتیں حضرت مولانا زہد و راستی اس تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبیدولہ انبر نے دیکھی ہمارا جمیل الرحمان صاحب کے ہاں پروگرام میں میں نے ایک جملہ کہا تھا وہ جملہ یہاں دورانا چاہتا ہوں ہم نے ایک وقت میں ایک ودی ابن ودی دیکھے تھے اور آج کے دور میں بھی ایک ودی ابن ودی دیکھے لاہور میں ودی ابن ودی دیکھے تو ہماری نظروں نے حضرت مولانا عبیدولہ انبر کو دیکھا تھا باپ بھی بلی تھا بیٹا بھی بلی تھا ہماری نظروں نے حضرت ترکاستی جیسے بلی کو دیکھا تھا پھر ہماری نظروں نے حضرت مولانا عبیدہ و راستی کو بھی دیکھا باپ بھی بلی تھا بیٹا بھی بلی تھا ادھر بھی بلائی تھے اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے مولانا رشید احمد انہوں نے جو خواب اپنی والدہ مائیدہ کی سنائی کہ حضرت مولانا فیدار احمان میں آخری چار پانچ روز پہلے فواق دیکھا حضرت درخواستی تشریف لائے ہیں ساتھ کہتے ہیں جو تارف ہوا اس میں حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد کا بھی نام لیا ہے کون حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ذہن سی ہسٹری کو پڑھا کریں نیب کی دنیا پہ جا کے اپنے اکابر کی تاریخ کو دیکھا کریں خان پور بھی جائیے حضرت درخواستی کے مدرسے کو دیکھئے خان پور جائیے ساتھی بستی ہے دین پور شریف وہاں کے قبرستان میں بھی جائیے جس قبرستان کے بارے میں حضرت بالد اماجت فرمایا کرتے تھے یہ خطہ سالحین ہے حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد پڑے ہوئے حضرت مولانا عبدالحادی دین پڑی پڑے ہوئے حضرت مولانا عبداللہ سندھی پڑے ہوئے ارے میرے بھائیو حضرت مولانا لکمان علی پوری حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری حضرت مولانا عبداللہ درخواستی اور آج حضرت مولانا فدورمان درخواستی بھی وہاں پہ بڑے ہوئے خطہ سالحین ہے اولیاء کا مرکز ہے وہاں پہ روحانیت میرے اور آپ جیسی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی جیکن چن کو اللہ نے بصیرت اور بسارت دی ہے جب ایسے قبرستانوں میں پہنچتے ہیں تو انہیں روحانیت نظر آتی ہے اللہ نے ان لوگوں کا نوازہ ہوا تھا اور حضرت درخواستی کی کوئی تقریب ایسی نہیں جس میں ان بڑوں کا ذکر خصوصاً حضرت مولانا عبدالحادی تھی پوری کا اور حضرت مولانا صیحت حسین احمد مدلی کا ذکر نہیں ہوتا تھا محبت تھی اپنے پیو مرشت سے اللہ نے جگہ کیسی بھی تو سر کے اوپر کور بنی تو حضرت مولانا عبدالحادی کی بنی اور حضرت مولانا عبدالحادی کے قدموں میں جگہ بنی تو حضرت مولانا عبدالحادی درخواستی کی بنی اور اللہ نے مقام دیا ہے اور ایک بات صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے جو اپنے بجروں سے سنا اور پڑھا ہے حضرت مولانا عبدالحادی دین پوری فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولا کرتے تھے قرآن پڑھا کرتے تھے سورج اللہ کا باب میں دیوتا تھا حضرت مولانا عبدالحادی کا قرآن پہلے مکمل ہو جاتا تھا روزانہ کے معمول میں شامل تھا آج میرے آپ کے معمول میں ساری چیزیں شامل ہیں لیکن قرآن کی تلاوت شامل نہیں اللہ کا ذکر شامل نہیں درود شریف شامل نہیں اس لیے مشکلات بڑھتی جا رہی پریشانیاں بڑھتی جانی جا رہی آئیے آج درشانیوں کا مدعبہ کروانا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے قرآن سے لگاؤ کر لیجئے نبی پر درود پڑھتے رہیے نماز کی پابندی کیجئے گھروں میں بھی نماز کی پابندی کروائیے سیدے گھروں میں بھی جا کے کیجئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ایک پریشانی کو میرا اللہ دون فرما دے گا خواب میں دیکھا تفصیل میں نہیں جاتا ہوں میرے بھائی مولان رشید بہتے ہوئے ہمارے عزیز ہیں ہم ان کے لیے دن و جان کے ساتھ حاضر ہیں آجوں کی محبت میں سب یہاں پہ جمع ہیں اس دین کے مرکز میں ایک جملہ کہتے ہی چلوں اس مرکز میں ایک بچہ بھی اگر دن و رات میں بیٹھ کر صرف بسم اللہ بھی پڑھ لے تو حضرت کے لیے یہ فیض چلتا رہے گا سواب کا ذریعہ بنتا رہے گا اللہ غنبہ غلن کرتے رہیں گے لیکن یہاں تو قرآن کی صدا گونج رہی ہے قرآن کی آواز گونج رہی ہے کہتے ہیں والد ماجد نے کہا حضرت ترخواستی نے کہا حضرت مولانا قدار احمان سے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ خلاں خلاں بزرگ ہیں ان کی واضطہ کہتی ہیں مجھے ایک نام یاد ہے وہ حضرت خلیفہ غلام محمد کا نام یاد ہے اور حضرت ترخواستی نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہاں پہنچو گے تم سے نماز کی امامت بھی کروانی ہے اور میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں مولانا قلیل و رحمان بھی گواہ ہیں مولانا قدر و رحمان بھی اور ہمارے حضرت مولانا جمیل و رحمان بھی حضرت کی جب قبر کچھ کھولی گئی تو اس قبر کے اندر بھی جو اللہ نے ہمیں وہاں منظر دکھایا تھا وہ ایک محراب بنا ہوا تھا اسی کے اندر حضرت کی قبر بنی پتہ چلا حضرت نے ٹھیک کہا تھا یہ امامت کے لئے تشریف لا رہے ہیں اللہ جب جاتا ہے تو نیک و کار کے بیٹوں کو نیک و نیکی کی طرف لگا دیتا ہے تقویٰ کی طرف لگا دیتا ہے آئیے میں اور آپ نیک بنے ہماری اولادوں میں بھی نیک لوگ آئیں گے انشاءاللہ وقت کے لئے آپ نے آگے بڑھنا ہے اللہ کے ان دین کے پھیلانے کے لئے بڑھنا ہے بہت سی باتیں ہیں ادھولی چھوڑ رہا ہوں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ مہربانی والا تعلق تھا شمکتوں والا تعلق تھا حضرت والے نے ماجز سے بہت قریب تعلق تھا اسی تعلق کو نبھانے کے لئے آج دیکھئے دودھ اور آج سے سفر کر کے اکاغرین آپ کے پاس پہنچے ہیں میری دعا ہے اللہ کریم حضرت مولانا مفیدار رحمان کے اس گلشن کو بھی اور جہاں جہاں گلشن آپ نے سجائے ہیں اللہ ان کو آباد رکھے اور بڑے حضرت کے جتنے گلشن ہیں اللہ انہیں بھی قیامت کی صبح تک آباد رکھے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم